اچھا جو پہلی کلاس آج کی ہے وہ یہی ہے کہ آن لائن مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ بیسیکلی دو ورڈز ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ کیونکہ جی ایم مارکٹنگ بھی بیسیکلی ریال سٹیٹ مارکٹنگ میں جو بھی سکسس ہے وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ویسے آئی ہے جی ایم مارکٹنگ میں اور آج ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہے آن لین مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ میں فرق کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں اور کسی بھی بزنس کے لیے یہ جو مارکٹنگ ہے یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ مارکٹنگ تو شروع سے ہی ضروری ہے لیکن ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ورلڈ اتنا زیادہ اوور ریٹ کیوں ہو رہا ہے دن بہ دن مارکٹ میں تو سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے آن لین مارکٹنگ رائٹنگ اگر پساند نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آن لین مارکٹنگ بسیکلی کوئی بھی ایسا بزنس ٹھیک ہے جس کو آپ آن لین انٹرنیٹ کے اوپر پرموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر کسی بندے کی کوئی شاپ ہے یا جیسے ہماری کمپنی جی ایم مارکٹنگ ہے تو ہم اپنی سرویسز کو آن لین کے تھوڑ انٹرنیٹ پر پھر اس میں چینلز ہیں بہت سارے اس کے اوپر ہم پرموٹ کرتے ہیں وہ کوئی بھی چینل ہو سکتا ہے تو اس کو ہم آن لین مارکٹنگ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو آف لین مارکٹنگ ہے وہ آپ کی تریڈیشنل مارکٹنگ ہوتی ہے جس طرح آپ نے بینرز وغیرہ سڑکوں پر لگا دیے بل بورڈز ہوگے ایس ایم ایس مارکٹنگ آپ نے کر لی اور اس طرح کی چیزیں جتنے بھی ہیں وہ آپ کی آف لین مارکٹنگ میں آتی ہیں لیکن آن لین مارکٹنگ جب سے انٹرنیٹ آئے اس وجہ سے آن لین مارکٹنگ کیونکہ ہر بندہ ابھی اس وقت جو دن کا تقریباً تین سے چار گھنٹے ایوریج وہ اپنے موبائل پہ انٹرنیٹ کے اوپر استعمال کرتا ہے اپنی جتنی بھی سرگرمی ہے لائف کی اس میں سے تین سے چار گھنٹے اس کی آپ کی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن منیمم وہ اس کو رکھتا ہے تو اس لیے آن لین مارکٹنگ زیادہ بڑا سکوپ ہے دیجیٹل مارکٹنگ بھی بیسیکلی آن لین مارکٹنگ ہے لیکن تھوڑا سا فرقی ہے کہ دیجیٹل پلیٹ فارمز چاہے وہ کوئی بھی ڈیوائسز ہیں مثال کے طور پہ آپ نے مارکٹنگ وہی انٹرنیٹ پہ ہی کرنی ہے جس میں چینلز ہیں آپ کے سوشل میڈیا ہیں جس میں فیس بک ہے اس طرح گوگل ہے ایمازون ہے جتنے مرضی ہیں لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیجیٹل کوئی بھی مارکٹنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں اس کے اندر آپ کوئی بھی جیسے گانہ کسی نے ڈاؤنلوڈ کر لیا تو اب وہ آن لائن نہیں رہا وہ اس کے ڈیوائس میں آ گیا لیکن وہ ڈیجیٹل ڈیوائس ہے تو اب وہ جو مارکٹنگ کے تھوڑ اس نے ایون ڈاؤنلوڈ بھی کیا اور وہ جو بھی کام کیا تو وہ بسکلی ڈیجیٹل مارکٹنگ کے تھوڑ ہو رہا ہے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال ہو رہے ہیں تو یہ بسکلی تھوڑا سا چھوٹا سا فرق ہے سیم چیز آن لائن مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کا فرق ہی نارمل سا بج منیموم سا ہے وہ اتنا سا ہے کہ یہ الیکٹرونک ڈیوائسز جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں اس کے اوپر کیوئی ساری چیزیں یا سیف کیوئی ساری چیزیں وہ آپ کے ڈیجیٹل میں آتی ہیں باقی آن لائن میں آپ کا کوئی بھی لوکل جو بھی بزنس ہے فیزیکل وہ آپ آن لائن انٹرنیٹ کے تھوڑا جو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اس کو ہم آن لائن مارکٹنگ کہتے ہیں اب اس میں سب سے جو مزے کی گیم ہے جس سے میں نے مطلب اپنے کیریئر کا آغاز کیا وہ اس کے نیچے آتی ہے جی ایس ای او سرچ انجن اپٹیمائزیشن اب بیسیکلی نا اس ایس ای او میں یہ دو ورڈز ہیں ایس ای سرچ انجن اور اپٹیمائزیشن اب سرچ انجن کو دیکھ لیتے ہیں کہ سرچ انجن کیا ہے سرچ انجن کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ آپ اپنے کسی بھی ریلیونٹ کی ورڈز کے تھوڑ آپ کوئی بھی چیز سرچ کریں اور یہ انجن آپ کو پروسس کر کے اس سے ریلیونٹ آپ کی انفرمیشن آپ کے پاس لے کے اب اس سرچ انجن میں کون سے شروع میں سرچ انجن آئے جس میں آپ کا سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ گوگل ہے یاؤو بہت پاپولر رہا ہے بینگ ہے یہ ٹاپ وہ ہے لیکن گوگل کو لوگ زیادہ تر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ گوگل کی برینڈنگ ہو چکے گوگل کا سب سے زیادہ مارکٹ شیئر اور اس کی پلیٹ فارمز ہیں سارے جتنے بھی ہیں تو اب ہوا یہ کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جی ایس سی او اس بیسیکلی مدر آف ڈیجیٹل مارکٹنگ کیونکہ اگر یہ ایس سی او نہ ہوتی تو آپ کو یہ جتنی بھی ایڈوکیشن ملی ہے کیا نام ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ملے ہیں وہ آپ کے یوزر کو ابھی تک کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہونا تھا کہ سرچ کیسے کرنا ہے ہیش ٹیکز جو آج مشہور ہیں وہ کس بیس پہ بنے ہیں وہ سرچ انجن کی وجہ سے بنے ہیں سرچ انجن نے سب سے پہلے آپ کا ڈیٹا اور آپ کا بیہیوئر جو ہے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا سرچ انجن نے سٹارٹ کیا فار ایکزمپل آپ کو پلیٹ فارم دے دیا گیا کہ آپ اپنی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں سارا مواد کر سکتے ہیں لیکن اب ایک بندے کو نہیں پتا تو وہ کیا کرے گا جیسے لوکل مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کریانے کی دکان ہر محلے میں بنتی ہے تو آپ نے کوئی بھی سامان لینا ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے اور اس سے چیز لے لیں گے تو آپ یہی سمجھ لیں کہ سرچ انجن وہی چیز تھی کہ انہوں نے پہلے آپ کو چیزیں پلیٹ فارم پروائیڈ کیا آپ کو جو چیز چاہیے تھی مطلقہ آپ نے اس کے اوپر سرچ کیا مثال کے دور پر آپ کہتے ہیں جی مجھے کوئی بھی سمجھ جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی پروڈکٹ آپ نے خریدنا ہے موبائل آئی فون ٹین آپ نے لکھا تو اس میں جتنے بھی اس کے دکاندار ہیں اس کا ساروں کا ڈیٹا سرچ انجن نے آپ کی ریلیمنٹ کیوری کے اوپر کی ورڈ کے اوپر جو چیز آپ کو چاہیے اس کے اوپر آپ کو ساری دکانیں اس نے لاکر دے دی کہ اس میسجس سے مرضی شاپ کر لیں تو یہ اس لیے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا مطلب کیا تھا کہ پھر اوپٹیمائزیشن بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ نے ایک دکان بنا دی کیش انڈ کیری بن گیا لیکن آپ نے ادھر بتائے ہی نہیں کہ اس طرف کاؤسمیٹکس بڑی ہے اس طرف آپ کے کیا نام ہے گھرے لو دال چاول پڑا ہوا ہے اس طرف آپ کے بسکٹس وغیرہ پڑا ہے تو آپ نے اس کو اوپٹیمائز کرنا ہے تو اوپٹیمائزیشن کا مطلب جس کو ارینجمنٹ کہتے ہیں اس سے نکلا اوپٹیمائزیشن کا مطلب ایسے ہے کہ میں آپ کو ایسے کہہ دیتا ہوں کہ ایک کمرے میں میں کسی کو کہتا ہوں کہ دس چیرز لگا دے اب یہ تو ہو گیا آپ نے ارینج کرنی ہے دس چیرز لگا دینی ہے لیکن میں اگر آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک کمرے میں دس چیرز لگانی ہے اور دو چیرز پر رو لگانی ہے پانچ روز بنانی ہے تو یہ ہے اوپٹیمائزیشن ٹھیک ہے تو اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دکان تو بنا لی اب یوزر کو کیسے اب شروع میں اس طرح کے فراڈ بھی ہوئے ہیں کہ ویب سائٹ پہ کانٹینٹ کچھ اور پڑا ہوتا تھا تو آپ اس کو نہ لکھ کچھ اور دیتے تھے تو اس کے لیے پھر یہ اوپٹیمائزیشن کا کانسپٹ آیا تھا اس میں انہوں نے سٹینڈرز رکھ دیئے تھے اپنے الگوریدم اب الگوریدم کیا ہے الگوریدم ایک وہ ایس سو پیز ہیں جو کسی بھی سرچ انجن کے ہوتے ہیں جس کی بیس پہ وہ آپ کو ڈیٹا کرال کر کے دیتا ہے اب ڈیٹا کرال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کی ریلیونٹ انفرمیشن پہلے میٹا ٹیکز وہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں وہ بعد میں ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اس سے پہلے صرف اور صرف سرچ انجن آپ کی ریلیونسی نکالتے تھے اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی ویب سائٹ کا جو پیج ہے اس کے اندر جو بھی کانٹینٹ لکھا ہوا ہے اس کے تھوڑھ وہ آپ کو رینکنگ فیکٹرز انہوں نے بنائے اور اس کے لیے پھر ایس سیو سپیشلسٹ آئے انہوں ان کی جابز بڑی زیادہ تھی بیکن اگر 2005 سکس سے بات کی جائے تو ہم لوگ جب آئے تو کوئی لوگ نہیں جانتے تھے ویب سائٹ کے اوپر آپٹیمیزیشن کیا ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہم کرتے تھے اور وہ فری ریزلٹس لوگوں کے پاس جاتے تھے اس پر پی پی سی بعد میں آئی وہ اس پر پیڈ ایڈویٹیجمنٹ کے بعد میں بات کرتے ہیں تو یہ انہوں نے ایک ٹائم لگایا ایک یوزر کو کیا نام ہے ایڈوکیٹ کرتے ہوئے بزنسز کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم کو مچور کرتے ہوئے جب وہ مچور ہو گئے تو اس کے بعد یہ اب ڈیجیٹل ورلڈ بن چکا ہوا ہے تو اس لیے ہر بندہ آپ جو آ رہے ہیں وہ فری میں بھی ریزلٹس اس کو مل رہے ہیں اور پیڑ میں بھی ریزلٹس مل رہے ہیں اور آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا بزنس کر دیں تو اس لیے یہ سرچ انجن اپٹیمائزیشن اس لیے میں اس کو کہتا ہوں مدر آف ڈیجیٹل مارکٹنگ کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کی ورڈ نہ ہوتے کی ورڈ نہ ہوتے تو آج ہیش ٹائگ اور جتنی بھی آپ کی اے آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ بول رہے ہیں تو آپ کا موبائل سن رہے ہیں تو آپ وہی کھولتے ہیں تو آپ کو کونٹنٹ اس سے ریلیونٹ آتا ہے تو اب آپ کو آپ کے بیہیوئر کے مطابق کونٹنٹ آتا آپ کو لکھنے کی بھی یا آپ سمٹم ایسے ہوتا ہے کہ آپ ابھی بول رہے ہیں نا کہ مجھے اس کی دیفینیشن سرچ انجن اپٹیمیزیشن کیا ہے تو آپ جیسے ہی گوگل پہ جائیں گے یا کسی بھی سرچ انجن پہ جائیں گے آپ جب لکھیں گے نا سرچ انجن ابھی لکھا ہی ہے تو آپ کو وہ نیچے سجیشن دے دے گا سرچ انجن اپٹیمیزیشن دیفینیشن کیونکہ آپ وہ دھونڈ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یا واتز سرچ انجن اپٹیمیزیشن تو یہ آپ کے موبائل ڈیوائسز آپ کو آپ کے بیہیوئر کو ریڈ کرنے ہیں سن رہے ہیں اس کو ہیش ٹیک میں بنا رہے ہیں تو آپ کو سجیشن انسٹنٹ ریزلٹس جس کو بولتے ہیں فوراں رن ٹائم پہ آپ کو دے رہے ہیں اور پھر کانٹینٹ میں تو آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ جب وہ ریلز چلاتے ہیں یا آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جو سجیشن آ رہی ہوتی ہیں آپ کے کانٹینٹ آپ کے بیہیوئر کے مطابق آ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا ابھی بھی کوئی بھی ویب سائٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ایسی او ہونی ضروری ہے ٹھیک ہے پھر اس میں لوکل ایسی او ہونا یہ ایک اور بات ہے کہ کوئی بھی سروس آپ کو چاہیے کسی سپیسیفک ایریا میں یہ گوگل میپس یہ آپ کو آپ کے اردگیت کی چیزیں بتاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آگئی اب آ جاتے ہیں ہم لوگ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کاروبار اس کو ہم نے انیلائز کیسے کرنا ہے اب جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے کسی کے پاس اور آپ کے پاس اگر یہ سکلز ہیں ایسی او کے ہیں یا اس میں ڈیجیٹل مارکٹنگ اس میں دیکھیں گے ہم اس میں کون کون سے سکلز ایسے ہیں جو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی ٹولز چلانے آگئے مجھے فیس بک پہ کیمپین بنانی آتی ہے تو میں فیس بک ایکسپرٹ ہوں یہ نہیں ہے ٹول چلانا ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک یہاں پہ کچھری چوک میں ایک بل بورڈ لگا ہوا ہے خالی ہے وہ آپ کا ذاتی ملکیت یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹول ہے جس کے اوپر آپ سکن لگا کے مارکٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کیا یہ مارکٹنگ اناف ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہ بورڈ ہے اور آپ نہیں ایسا نہیں ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو سکن لگے گی اور اس سکن کے اوپر پکچر کونسی ہوگی اس کے اوپر ہک لائن کیچ لائن بیس لائن مطلب اٹریکشن کے لیے وہ کیا ہوگی یہ بیسیکلی مارکٹنگ کا کام ہے مارکٹنگ ایکچولی آپ کا مائنڈ سیٹ ہے اگر آپ کا مائنڈ سیٹ مارکٹنگ والا ہے وہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ ٹریننگ لیتے رہیں جو آج سب سے زیادہ پرابلم ہے مارکٹ میں پچاس زار بیس زار پچیس زار تیس زار کورس کرتے ہیں برین پہ کام نہیں کرتے مائنڈ سیٹ پہ کام نہیں کرتے وہ ٹول چلانا سکھا دیتے ہیں ٹول چلانا تو اب اے آئی خود چلتا ہے اس کو انسٹرکشن دیں وہ خود چلتا ہے تو لہٰذا اس میں ہیومن کی کوئی انپوٹ نہیں ہے لیکن مارکٹنگ والا مائنڈ ہونا چیزوں کو پروپر اس کو بنانا ایک پروڈک کی ڈیپت میں جانا اور اس کی نئی چیز بنانا اس کو انونٹ کرنا کسی سٹریٹیجی کو یہ برین کا کام ہے تو بنیادی جو ایڈوکیشن ہے اس میں سب سے پہلے کوئی بھی بزنس آتا ہے آپ کے پاس اب بزنس بھی بسیکلی دو قسم کے ہیں میکسیمم دو قسم کے بزنس کون بزنس ہے جی ایک آگیا ہمارے پاس پروڈکٹ دوسری آگی سرویسز سرویسز میں مراج یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ کوئی چیز اون نہیں کرتے لیکن آپ کو ڈیل کرواتے ہیں یا آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں اس کام میں جو اس کو چاہیے مثال کے طور پر کسی نے گھر شفٹ کرنا ہے اور اس کو سمان شفٹ کروانا ہے تو ٹرک کا لانا لیبر کو ساتھ انگیج کرنا اس کا ریموول کروانا اس کے سمان کا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کروا دینا یہ ایک سرویس ہے سرویس ایک ایسی چیز ہے کسی بھی پروسس میں کسی بندے کو چند پیسوں کے بدلے میں اس کو آسانی پیدا ہو جائے آپ وہ سرویس دے دیں وہ آپ کو بسیکلی سرویسز انڈسٹری ہے پروڈکٹ کیا ہے پروڈکٹ دو قسم کی ہیں ایک فیزیکل ہے اور ایک ورچول ہے مطلب ایک بک ہے وہ ورچول ہے پی ڈی ایف ہے تو وہ آپ کی ذاتی لکھی بھی ہے تو وہ آن لین بیچ رہے ہیں آپ تو یہ بھی پروڈکٹ ہے آپ ایک فروٹ بیچ رہے ہیں آن لین تو یہ بھی پروڈکٹ ہیں کوئی الیکٹرونک ڈیوائسز بیچ رہے ہیں یہ بھی پروڈکٹ ہے کوئی فیزیکل چیز یا ورچول اسی اسی استعمال تو یہ پروڈکٹ ہے تو اب کوئی بھی چیز کرنے کے لیے سب سے جو میجر پوائنٹ ہونا چاہیے وہ یہاں پہ بزنس انیلیسز کرنے کا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ آتا ہے تو آپ نے اس کو کس بنیاد پہ اس کی مارکٹنگ سٹریٹیجی بنانی ہے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے اس کو ہم بولتے ہیں سوٹ انیلیسز سوٹ strength w weakness o opportunity or t threats ٹھیک ہے it's very easy s w ot sot sot strength weakness opportunity or threats اب ہم آجتے ہیں strength آپ نے کوئی بھی بزنس آپ کے پاس آیا آپ نے اس کی strength دیکھنی ہے اس میں strength کیا ہے کوئی product آپ کا آیا ہے آپ کہتے ہیں یہ product آیا ہے یہ بڑا زبردست product ہے ٹھیک ہے اس کی strength کیا ہے جی ایسا product market میں ہے ہی نہیں یا آپ نے ایک موبائل launch کیا آپ کہتے ہیں اس کی strength یہ ہے کہ اس کی بیٹری تین دن چلتی ہے جبکہ normal موبائل کی بیٹری چلتی ہے جی ایک دن یا ڈیڑھ دن تو یہ اس کی strength ہوگی آپ نے note کر لی اس کے علاوہ اس کی price competitive ہے price کم ہے یہ بھی strength ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے اس کی strength note کر لی کہ یہ ہمارے selling points ہو سکتے ہیں جس کے اوپر ہم اس کو pitch کر مارکٹ کر سکتے اپنی چیزوں کو weakness اس سے بھی زیادہ important یہ point ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ weakness کیا ہے ہمارے product کی بیٹری تو زیادہ دے رہا ہے کیا نہ میں price بھی اچھی ہے camera نہیں اچھا ٹھیک ہے یا quality نہیں اچھی اس کی interface نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا اب وہ note down کرنی اور اس کو improve کرنا ہے suggestion بھی دینی ہے تو اس کے اوپر آپ کو یہ کیونکہ جتنا آپ بہتر کرتے جائیں گے اس ہی والے سے pricing وغیرہ لیکن آپ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو tackle کیسے کرنا ہے اس کے بعد آگی opportunity 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 میں یہ ہے market میں opportunity کیا ہے اس product کی یا اس service کی اگر تو market میں already competition زیادہ ہے یا آپ کہتے کہ market میں opportunity یہ ہے کہ لوگ لینے والے زیادہ ہیں بیچنے والے کام ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک اور اس area میں لوگ جو ہیں ان کی جو demographics ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے بھر سکتے ہیں اس mobile کے لیے تو وہ آپ opportunities میں لکھیں اور threats یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم نے product launch کر دیا لیکن competitor آرہے ہیں اس سے بھی بہتر آرہے ہیں تو یہ threat ہے ان کو کیسے tackle کرنا ہے اپنے product کو کیسے بہتر کرنا ہے یہ threat تو یہ complete جب آپ میں ہم نے کیا ایسی چیزیں دیکھیں جو بکی اب اس کو اس پہ apply کر دیتے strength ہم نے دیکھی کہ ائرپورٹ کے قریب ہے future ہے price بہت کم ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہتری ہے weakness ہم نے کیا دیکھی NOC NOC نہیں ہے شروع میں land کہتے تھے land بھی نہیں ہیں لیکن آپ نے اس threats کو کیسے cover کیا اپنی ان چیزوں کو اچھے طریقے سے utilize کر گئے تو threats آپ کے لیے رہا ہی نہیں تو اس لیے یہ project دوسری societies کے لیے threat بن گیا ٹھیک ہو گیا تو اس پہ ہم نے کیا کیا ہم نے کیا پچ پوائنٹ بنائی ہم نے کیسے بنائی اپنی strategy ہم نے پھر اسی کو market کیا کہ یہ چیز اتنے میں مل رہی ہے یہ future ہے ہم نے وہ ساری چیزیں اور ہر marketing agency نے اس کو اسی طرح promote کیا جس کی ویسے آج blue world city one of the most selling housing society میں سے ایک پاکستان کی ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی یہاں تک چیزیں کلیر کسی کوئی question ہے اب ہی تک کہ تھوڑی سی آبی ہے روم میں temperature زیادہ اس کے علاوہ کوئی question ہے تو done ہے آگی جی ہمارے پاس اس کے بعد کہ digital marketing platforms میں نے پلیٹ فارمز لکھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چار پلیٹ فارمز ہی پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت popular ہیں آہ یوٹیوب بالکل پانچ وہاں یوٹیوب ٹھیک ہو گیا اب یہ پانچ platforms ہیں یہ ہمارے digital marketing کے platforms ہیں اب اسی یہ basic tools ہیں ہمارے services industry جو ہے local services میں تو اس میں google strength ہے facebook سے اتنا response نہیں آتا ان سے response شاید اتنا نہ ہے اس سے شاید آئے تو ہمارے لئے google اور یوٹیوب basically google کا یہ product ہے تو ہمارا سب سے زیادہ strength ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے سرویسز میں maximum ٹھیک ہے product میں ہمیں پتا ہے facebook insta اور tiktok یہ چھائی ہو ہیں اس میں market place کا concept ہے یہ detail میں ہم later on جائیں گے ابھی ایک overview ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھیں ابھی اس کے اوپر پھر campaign design کرنا جیسے campaigns کی بات ہے کہ جب سوچنا کیسے آپ نے اگر کسی بھی business کا آپ نے اچھا کر لیا تو آپ کو سوچنے کی صلاحیت آ جائے گی کہ ہم نے advertise کرنا کیا ہے اور ہم نے advertise کونسی چیز نہیں کرنی اور جو نہیں کرنی اس کا اگر آپ سے question ہوتا ہے تو اس کیا satisfactory or realistically answer کیا ہے ٹھیک ہو گیا اور جتنا realistically اور آپ اگلے کو satisfy کریں گے وہ اتنا اس سے بہتر ہوگا اب اس میں یہ total چلے گئے ہیں سارے platform جو نئی جدت ہے جس پہ next topic میں بات کریں گے next lecture میں دیکھیں گے کہ یہ platform کام کیسے کرتے ٹھیک ہے ai کا کیا رول ہے future کیا ہے اور business جتنے بھی آ رہے ہیں digital marketing یا digital world میں اس کی opportunity کتنی زیادہ بڑھنے جاری ہے ہمارے total اس دنیا میں پاکستان میں بھی overall worldwide لیکن پاکستان میں اس کی کیا امیت ہے